پانی لے کر کہہ جاتے اللہ کے نبی بڑے خوش ہوتے حضرت ربیعہ ابن کعب سے بہت زیادہ ربیعہ ابن کعب الاسلامی سے بہت زیادہ امام کائنات خوش ہوئے ایک دن امام کائنات نے پوچھا آئی ربیعہ سل مانگو تمہیں کیا چاہیے آئی ربیعہ جو تم مانگنا چاہیتے ہو تم مانگ لو امام کائنات کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں آپ کو یہاں کا کوئی مکھ منتری آپ سے کہہ دے مانگو آپ کیا مانگئے گا مکھ منتری ہے آپ کا آپ اس سے کیا مانگئے گا وہ خوش ہوگی آپ سے جو بھی بولنا بولیے آپ بولیے گا ہم کو زیادہ مالدہ کا ہم کو کچھ اہدا دے دیجئے ایمیلے بنا دیجئے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بنگلا دیجئے گاڑی دیجئے پیسہ دیجئے بینک بیلنس دیجئے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو ربیعہ ابن کعب اللہ اسلامی کو دیکھو حضرت ربیعہ ابن کعب کیا مانگتے ہیں غور کیا کہ اگر میں امام کائنات سے دنیا مانگ لو دولت مانگ لو تو اللہ کے نبی دولت بھی دے دیں گے اللہ سے دعا کریں گے آئے اللہ ربیعہ ابن کعب اللہ اسلامی کے دولت کے دروازے کھول دے میں دولت مند ہو جاؤں گا میں مالدار ہو جاؤں گا میرے پاس خزانے ہو جائیں گے میرے پاس ٹالر روپیسے ہو جائیں گے میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں گا ربیعہ ابن کعب کہنے لگے لیکن سوچنے لگے اگر دولت مند ہوا تو یہ دولت میرے پاس کب تک باقی رہے گی میری زندگی دیرے دیرے ختم ہونے والی ہے جلدی سے میں قبر قرب کی قریب قبر کے طرف میں بڑھ رہا ہوں میں اللہ کی باس مہچے والا ہوں میں میدان محشر میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا یہ دولت برباد ہو جائے گی یہ مکان تو ختم ہو جائیں گے یہ سونا اور چاند یہ بھی ختم ہو جائیں گے نبی سے اگر کوئی لڑکی مانگ لو اور یہ کہوں کہ اللہ کے نبی میں فلا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو نبی اکرم اس سے بھی شادی کرا دیں گے زندگی ختم ہو جائے گی اس زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلامی جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی اینی مرافقت کا فلجنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں دیکھئے کیا مانگا اے نبی آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں اے نبی آپ مجھے اپنے ساتھ رکھئے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یعنی اللہ کے نبی آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالی جنت کے اندر داخل کر دے اور آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں امام کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے ربیہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے بلکہ آپ نے یہ فرمایا ربیہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اللہ کو یاد کرو ذکر کرو نماز پابندی کے ذات ادا کرو نماز کسرہ سے پڑھا کرو فائین دے اللہ نفسی کا بھی کسرت اس وجود اے ربیہ ابن کعب اللہ اسلامی تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو اگر تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کو کسی بھی حال میں مت بھولو یہ ربیہ ابن کعب اللہ اسلامی کیا مانگا انی مرافقت کفل جنہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے دنیا مانگ لیتے آہ اسی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لیکن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو جوان کی کاندے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد حضرت امام کائنات نے اس نوجوان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا نصیحت کیا سمجھایا چاہ سمجھایا اقتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کو انمول سمجھو قیمتی سمجھو پانچ چیزوں کو اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو قیمتی سمجھو پانچ چیزیں کون کونسی چیز ہے پہلی حیات تک قبل مہتک زندگی لائف آپ کی زندگی میں جو لائف زندگی ہے جو سانس چل رہی ہے اس کو آپ قیمتی جانیے سانس بند زندگی بند اچھا بتائیے آپ بہت اچھے ہیں ہم اور آپ ارے مولانا صاحب ہیں آپ کی زندگی بھی لگ رہا مولانا صاحب ہیں ابھی ہم مر گئے اٹھا کر کے قبر میں ڈال دے گا کوئی قیمتی نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے کچھ نہیں ختم کوئی آدمی بہت بڑا آدمی ہے اس کے پیچھے پیچھے دستہ دات بھی گھومتا ہے لیکن مر گیا تو قبر میں ڈال دے گا کوئی قیمت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے لیکن جیسے مری اس خوبصورتی کا کوئی مطلب نہیں اس کے لاش جاؤ قبر میں ڈالو ہینسم ہے کوئی لڑکا لیکن مرہ کوئی مطلب نہیں دالو قبر کے اندر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا ایک مولانا بہت فیمس ہے جن کی تقریریں سننے کے لئے بھیڑ لگی ہوئی ہے لیکن مر گیا اس مولوی کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا کوئی ویلو نہیں ہے زندگی ہے بہت قیمتی زندگی ہے آپ کی اگتنم غمسا قبل غمس حیات کا قبل موتک اپنے زندگی کو قیمتی سمجھو موت آنے سے پہلے یہ کرونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے موت نہیں آئی ہے موت آنے سے پہلے زندگی کو قیمتی جان لو اور اسی زندگی میں تم اللہ کو راضی کر لو اسی زندگی میں تم اللہ کا نام لے لو اسی زندگی میں تم اللہ کو خوش کر لو اسی زندگی میں تم قرآن کی تلابت کر لو اسی زندگی میں تم اللہ کو یاد کر لو اسی زندگی میں تم بندوں کا حقوق ادا کر لو اسی زندگی میں تم اللہ کا حق ادا کر دو زندگی کی کوئی جہرنٹی نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے گی کلو نفس انسائی قاتلی موت اے لوگو موت کا مزا تو ہر کسی کو چکنا ہے معلوم نہیں یہ موت کب آ جائے گی کوئی جانتا نہیں ہے آپ جلسہ سن کر کے جائیں موت آ جائے کون جانتا ہے میرے پیارے ساتھیوں تم اللہ کا نام لو اپنے رب کا نام لو اپنے پروردگار کا نام لو اپنے رب کا نام مت بھولو اگتہ نم خمسن قبل خمس حیات تک قبل موت تک تم موت کو تم زندگی کو غنیمت سمجھو انمول سمجھو قیمتی سمجھو موت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے ابھی دیکھیں نا آپ اتنا بڑا آدمی مر گئے بہت بڑے بڑے آدمی مرے بہت بڑے اور خاص کر کے بہت بڑے بڑے مولانا کا انتقال ہوا مالو میں اموری صاحب کا کورونا وائرس میں بڑے بڑے مولانا کا انتقال ہو گیا بہت بڑے بڑے بختہ ان کا انتقال ہو گیا مر گئے وہ کورونا وائرس میں بڑے بڑے مولانا چلے گئے اور جس کا نام یوٹیوب آج یوٹیوب کے اندر موجود ہے جن کی تقریریں سننے کے لئے آدمی بیتاب رہا کرتا تھا چلے گئے زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے حیات کا قبل موت پھیک اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو موت آنے سے پہلے موت نہیں آئی ہے تب تک آپ بہت قیمتی ہو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ ایک سال گزر گیا ایک مومن ایک اقل مند ایک حشیار لڑکا اور ایک لڑکی وہ حشیار ہے جو آخرت کے تیاری کرنے والا ہوں حشیار چاراک اقل مند وہ ہے جو آنے والے زندگی کو تیاری کرتا ہو ایک مومن بے چین ہے آج کا دن چلا گیا آنے والا کل دن ہے ایک گھنٹہ گزر گیا رہے اللہ کا نام لے لے فجر کے نماز چلی گیا رہے جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہوں زہر کے نماز آنے والی اللہ کا نام لے لیتا ہوں قرآن کی ترابط کر لیتا ہوں ایک مومن پریشان رہتا ہے ایک لڑکی پریشان رہتی ہے جو مومنہ ہوتی ہے وہ پریشان رہا کرتی ہے کہ جلدی سے اللہ کا نام لے لو کہ یہ زندگی ختم نہ ہو جائے آج تو لڑکا لڑکوں کو دیکھئے لف جہاد کا معاملہ سن رہے ہیں لف جہاد ابھی چل رہا ہے لف جہاد یعنی ایک مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کو پیار کے جھانسے میں فسا کر کے شادی کر رہا ہے ایک مسلمان لڑکا اور نیوز پہ دکھا رہا ہے یعنی مسلمان کا کریکٹر دیکھئے ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے ایک لڑکی کو وہ بھی غیر مسلم لڑکی اس کے ساتھ اس کا لف چلے پیار چلے اس کو شادی کرے اور اس کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرے یہ ہے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے آج دکھا رہا نہیں اس پیپر پہ نیوز چینلوں پہ مسلمان تو وہ ہے جس کی نگاہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں مسلمان تو وہ ہے جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں دوسرے غیر مسلم محفوظ رہے ہیں جس کی زبان ہاتھ پیر جسم سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو وہ آریجنل مسلمان ہے میرے بھاج جو اور جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے جس کے جس کا جسم سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یا کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھئے حیاتکہ قبل موتک وسیحاتکہ قبل سقمک زب تک آپ کے تندرستی ہے جب تک آپ کو طاقت ہے تب تک آپ غنیمت سمجھئے بیماری آگئی کیا کر پائیے گا نماز پڑھ پائیے گا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بیمار ہیں بستر میں لٹے ہوئے تندرستی ہے طاقت ہے بل ہے آپ نماز کے لئے قیام بھی کر سکتے ہیں اللہ حوبر آپ رکو میں جا سکتے ہیں آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں آپ وضو بھی بنا سکتے ہیں آپ لبے لبے قیام بھی کر سکتے ہیں آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کی زندگی میں تندرستی ہے آپ صحت مند ہیں آپ باڈی بلڈر والے آپ کی زندگی میں طاقت ہے تب اللہ کا نام زیادہ لیجئے پتہ نہیں کب کونسی بیماری آپ کی زندگی میں آ جائے کونسی بیماری آپ کو لگ جائے لکوا مار دیں آپ کا ہاتھ ہی کام نہ کرے آپ کا پر کام نہ کرے آپ کا جسم کام نہ کرے مرے پیارے ساتھیوں تو اس وقت تب بڑے افسوس آپ کو کرنا پڑے گا نماز کے لیے آپ نماز کے لیے نہیں جا سکیں گے اٹھنا چاہیں گے اٹھنے ہی سکتے وضو بنانا چاہیں گے اس بنا نہیں سکتے اللہ کا نام لینا چاہیں گے اللہ کا نام نہیں لے سکتے اسی وجہ سے ماں میں کائنات نہ فرمایا وصیحاتی کا قبل لسا قمک تم اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو انمول سمجھو قیمتی سمجھو بیماری آنے سے پہلے یہ ہے زندگی ہم اورات جب تک تندرستی ہے تب تک موجود مستی کر رہے ہیں رات رات بر دیکھئے موبائل پر پڑا ہوا لڑکا ابھی تو ایک گیم چل رہا ہے فری فائر اتنا کھیلتا لکا نوجوان سب اتنا زیادہ ایک اندور کا واقعہ ہے اندور بھوپال ادھر بمبیس طرف کا کہ ایک لڑکے کا موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا ریچارج موبائل پر نیٹ پیک ختم ہو گیا اب نیٹ رہے گا تب ہی وہ فری فائر کھیل سکتا ہے گیم ورنہ نہیں کھیل سکتا ختم ہو گیا باپ سے کابر اب وہ پیسہ دو کہا کیوں کہ اب موبائل پر ریچارج کرواؤں گا کیوں کرواؤں گے کرواؤں گا فون میں بات کروں گا گیم کھیلوں گا باپ کا باپ نہیں دیں گے باپ باپ سے نہیں دیں گے اچھا باپ سویا ہوا تھا بیٹا اٹھا رات میں چھوڑا لیا چھوڑا لیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا زبہ کر دیا یہ حال ہے نوجوانوں کا میرے بھائیو یہ حال ہے موبائل کا یہ حال ہے لڑکیوں کو دیکھئے ارے اس لڑکے سے بات مت کرنا مت بات کرنا لڑکی کیا کرتے بات نہیں کریں گے اگر نہیں بات کرنے کے لئے دوگی ممی کو پاپا کو بولتی ہے تو ہم اسی لڑکے کے ساتھ پاک جائیں گے یہ حال ہے ہم نوجوانوں کا یہ حال ہے میرے بھائیو یہ زندگی آپ کو ملی ہوئی اس کو گلیمت سمجھئے میرے پیارے ساتھیو حیات کا قبل موتک وسیحت کا قبل سقمک وفراغ کا قبل شغلک وشباب کا قبل حربک وغینا کا قبل فقرک اگر آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے تو اللہ کے راہ میں قربان کریے مدرسہ یہ مدرسہ منانیا ہے یتیم خانہ ہے اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرش کیجئے دیجئے یہی دینا آپ کو کام دے گا یہی آپ کو کام آنے والا پیسہ ہے آپ کے پاس رکھا ہوا لیکن آپ اگر اللہ کے راہ میں خرش نہیں کر رہے تو کل قیامت کی دن آپ کو افسوس کرنا پڑے گا مرتے سمئے آپ ہے گا اللہ آئے اللہ مجھے تھوڑی سی محلت دے دے آئے اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹا کر کے آتا ہوں صدقہ کر کے آتا ہوں زکاة دے دیتا ہوں خیرات کر لیتا ہوں اللہ فرمائے گا نہیں ہرگز نہیں میں نے تمہیں زندگی دی لیکن اپنے زندگی میں تھو نے صدقہ نہیں کیا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں اور غور کریں اور حالات کو ذرا دیکھیں ہم اور آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں دولت مند ہے لیکن پیسہ نہیں دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں نہیں دے رہے ہیں مدرسوں کو نہیں مسجدوں کو نہیں دے رہے ہیں آج پیسہ ہے تو دولت پہ دولت جمع کر رہے ہیں بلڈنگ پہ بلڈنگ منا رہے ہیں میرے بھائیو یہ حالات ہیں ہمارے اور آپ کے تو جب تک دولت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے اور جوانی ہے تو جوانی میں غلط کام مت کیجئے آج لڑکوں کو دیکھئے ایک ایک لڑکا کتنے گل فرینڈ رکھ رہا ہے ایک ایک لڑکیاں کتنے بوائی فرینڈ رکھ رہی ہے جوانی ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے یہ کام مت کرو میرے بھائیو جوانی کا بھی امتحان اللہ کی یہاں جواب دینا پڑے گا جوانی کے بارے میں اللہ کی یہاں حساب دینا پڑے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری میرے بھائیو یہ بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا میرے بھائیو وشباب کا قبل حرمک وغینا کا قبل فقرک ٹھیک ہے اور یہ پانچ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میرے بھائیو مجھے معلوم ہے تھنڈ کا مہینہ ہے تھنڈ کا موسم ہے اور بارہ بیئے کے بعد پرورام چلنا آج کل وہ دن میں جمعہ کا خطبہ نہیں سنتا آدمی دن میں جمعہ کا خطبہ سننے کو تیار نہیں کب آتا ہے جمعہ کا خطبہ مولی صاحب تیار کیے اس کے بعد آ رہا مسجد میں اس کے جمعہ کے نماز نہیں ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجدوں میں آتا ہے اس کو جمعہ کے نماز نہیں سواب نہیں ملے گا جمعہ کی نماز کی آرام سے آتا ایسا لگتا سوسرا لارہا ہے میرے بھائیو یہ حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے اپنے زندگی کے اندر گناہوں کا توبہ کرنے والا بنا دے اپنے زندگی میں اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو اگر دولت دیا تو اللہ کے رامے خرچ کرنے والا بنا دے اور تندرستی دی ہے تو اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے زندگی ملی ہے تو اپنے زندگی کو قیمتی جاننے والا بنا دے ہمارے ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ